محمود مولوی صاحب تو یہ آج کی اس سماعت پر اور یہ پنجاب حکومت کے اس فیصلے پر حیرت ہوئی آپ کو اور کیا کسی سیاسی جماعت کو یہ کاؤنٹر کرنا چاہیے نہ نیب گرفتار کرنے کو تیار ہے وہ کہہ رہا ہے ہم گرفتار کرنے ہی نہیں چاہتے میاں صاحب کو پنجاب حکومت تیار بیٹھی تھی آج میاں صاحب کی سزا کو موتل کرنے کے لیے تو یہ ایکسپیکٹڈ تھا آپ کی نظر میں یا اس پولیٹیکل پارٹی اس سے اختلاف کریں گے آپ اور ہو سکتا ہے کہ آپ ہی کی جماعت میں سے کوئی نکل کر کاؤنٹر کر دے اس فیصلے کو بسم اللہ الرحمن الرحیم دیکھیں ایک چیز میں ہم بتا دوں کہ یہ ایکسپیکٹڈ کسی کو بھی نہیں تھا اور میرے لئے تو بڑی نالج کی بات ہے کہ یہ جو میرے بھائی نے بتایا ہے بڑی اچھی بات ہے ایسا ہونا چاہیے مگر میرا صرف جو ہے سوال یہ ہے کہ کیا عام آدمی کو بھی یہ ریلیف پاکستان میں ملے گا یا صرف ایک خاص طبقے کو ملے گا کیونکہ عام آدمی یا تو پھر ہم ڈسکرمنیٹ کر دینا کہ جی یہ لوگ جو ہیں یہ اشرفیاں آشرفیاں ہیں اس ملک میں یا یہ انٹیچبل ہیں اور باقی عوام ٹیچبل ہیں دیکھیں اگر قانون بنے سب کے لیے برابر ہونا چاہیے جو مدد چاہے وہ امیر ہو چاہے وہ صاحب اختیار ہو جب جا کے ملکیں ترقی کرتے ہیں وہ ملک کبھی ترقی نہیں کہیں گے جہاں پہ دو قسم کے قانون ہو کسی کے لیے کچھ اور کسی کے لیے کچھ ہم بھی ابھی بیسکلی آئی پی 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 انتظار کر رہی ہے کہ نواز شریف صاحب کے یہ سارے کیسز ختم ہو جائے اور وہ ان کی ناہلی والا کیس بھی ختم ہو جائے تو جیسی ناہلی والا کیس ختم ہوگا ہمارے جہاں گیر ترین صاحب بھی اپلائی کریں گے کیونکہ وہ کیس ایڈنٹیکل ہے وہ اپلائی کریں گے تو پھر وہ بھی جو ہے وہ الیکشن لڑیں گے تو اگر جہاں گیر ترین صاحب لڑیں گے اور نواز شریف کریں گے تو جیسے انہوں نے کہا وہ جو ہے نواز شریف صاحب کو پرائم میسٹر دیکھ رہے ہماری پارٹی جہاں گیر ترین صاحب کو پرائم میسٹر دیکھ رہی ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ کلیر جانس کی تو کسی کے پاس نہیں ہوگی دیکھیں نا یہ جو بھی گورنمنٹ بنے گی یہ سب کو ملا کے بنے گی تو دیکھیں یہ بھی ہو سکتا ہے کہ نواز شریف صاحب بھی بن سکتے ہیں اور میں کہوں گا جانگیر تنین صاحب بھی پرمینٹر بن سکتے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ ناہیلی جب ان کی ختم ہوگی تو ان کی وہ بھی الیکشن لڑن گے تو یہ بہت ممکن ہے جانگیر تنین صاحب یہ تو ابھی تک آپ لوگوں نے اس ناہیلی کو ختم کرنے کے لیے ایک عملی طور پر کوئی ایسا خاص قدم تو اٹھایا نہیں آپ کی پارٹی کی بھی کوئی ایکٹیویٹی ایسی نظر نہیں آرہی میاں صاحب تو ابھی واپس آئے ایک کس تاریخ کو جلسہ ہوا ہے اس پر جس طرح ان کا استقبال ہوا سب کی اپنی اپنی رائے اور قابل احترام ہیں وہ رائے لیکن ابھی تک آپ لوگ کی کوئی اس طرح کی ایکٹیویٹی تو نظر آئی نہیں کوئی ایک جلسہ آپ لوگوں نے کیا نہیں ہے جو کامیاب یا ناکام وہ تو ایک الگ الیدہ بات ہے اور اب پرائم نیسٹر کے دعوی کر رہے ہیں کہ جانگی ترین صاحب پرائم نیسٹر بنیں گے دیکھیں ابھی چھوٹا جلسہ ابھی ہم نے چھے روز پہلے کیا اسی ماہ میں ہمارے آٹھ جلسے ہیں الگ الگ جگہوں پر میں آپ کو لسٹ بھی دے سکتا ہوں کہاں کہاں ہے اور جلسہ دیکھیں بلکل نواز شریف صاحب کا جلسہ بہت اچھا تھا جب ایک چیز آپ پتہ ہیں نا کہ اگر آپ کے دیکھیں ہر پارٹی کا حق ہے اس کی وجہ یہ کہ فیصلہ تو عوام نے کرنا ہے یہ ہم بیٹھ کے نہ ٹیلیویزن پہ نہ جلسے فیصلہ کریں گے فیصلہ کریں گے ووٹ اور اگر دیکھیں نا ہمارے پاس بھی الیکٹیبلز ہیں اب آپ دیکھیں ہمارے پاس جوئنی پی ٹی آئی کے کافی لوگ جوئن ہو رہے ہیں اور مزید بھی انشاءاللہ جوئن ہونا شروع ہو رہے ہیں تو پھر اس کے بعد جو ہے کیونکہ پنجاب میں الیکشنز کانٹے کا مقابلہ ہوگا کلیر میجورٹی کسی کے باس نہیں ہوگی تو یہ کیوں ممکن نہیں ہے کہ جانگیر ترین صاحب پرائم میسٹر بن جائے یہ کہاں لکھا ہوگا ہے کہ سلو نواز شریف صاحب پرائم میسٹر بنیں گے تو محمود صاحب یہ کیا پاکستان طریق انصاف کے یعنی پی ٹی آئی کے ووٹس پر آپ جانگیر ترین صاحب کو وزیراعظم بنانے کے خواب دے گئے ہیں کیونکہ جو لوگ آ رہے ہیں وہ تو پاکستان طریق انصاف چھوڑ کر آ رہے ہیں ووٹ تو ان کا پارٹی کا تھا وہ اس میں بہت زیادہ تعداد میں الیکٹیبلز تو نہیں ہے یہ فروغ حبیب یا اندلیب عباس یہ لوگ تو پارٹی پر اپنے چیئرمن کی پاپلارٹی پر ووٹ لیتے تھے یہ ان کا اپنا ووٹ بینک تو نہیں تھا دیکھیں آپ کو دو اگر اٹھارہ کے الیکشن میں پی ٹی آئی کے بھی جو ہے اپنے اتنے ووٹ نہیں تھے مگر عوام نے ان کو ووٹ دے دی ہے تو یہ ووٹ تو انشاءاللہ دیکھیں یہ وقت بتایا گا کہ کس کو کتنے ووٹ پڑھیں گے اور کون جیتے گا آج سے ہم بیٹھ کے نواز شریف صاحب بنیں گے یا فلانے صاحب مطلب ہر ایک کہا کے کوشش پوری کریں گے اور دیکھیں کلیر میجورٹی تو سب کو نظر آ رہی ہے کسی کے پاس نہیں ہوگی تو پھر اگر مخلوط حکومت بنے گی تو ہر آدمی ٹرائی کرے گا سبسکرائب کریں اور بیل دبائن تاکہ کوئی خبر رہنا جائے